اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آرہے ہیں جی مٹن شنواری قڑائی تو اس کے لئے کیا انگریڈینٹس ہیں کیا مسالہ جاتے ہیں آپ نے میری زیادہ تر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ہر مسالے کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ مسالہ یوز کرنا ہے اس ٹائم پہ یہ جو ہے اجزاء کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جو دوست جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی یہ ہم نے مٹن لے لیا ہے تقریباً 1.4 kg تو سب سے پہلے جی ہم فلیم آن کر لیں گے تو یہ مٹن جو آپ نے لیا ہے اس کے اندر نمک اور گارلک صرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگایا ہے اور چونکہ ہم پریشر نہیں لگا رہے تو اس لیے ہم اس میں تقریباً آدھا کلو پانی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو قصر ہم نے گوشت میں تھوڑی سی لکھنی ہے تاکہ گوشت کو ہم بعد میں فرائی کریں اور اس میں بھی جو ہے نا ہم اس کی قصر نکالیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو لگا کے دس منٹ کے لیے دھک دینا ہے تو اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اگلا جو مرے پاس سٹیپ ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ٹومیٹو تو جتنا آپ نے گوشت لینا ہے شنواری کٹائی کے لیے اس کا ہافت جو ہے آپ نے ٹومیٹو لینا ہے اگر آپ تھوڑی سی گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دو ٹومیٹو جو آپ بڑھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ ٹومیٹو نہ بڑھیں اس طرح سے اوپر سے اس کا کیپ اتاریں گے اور ہافت سے اس کو اس طرح دو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیپ اتاریں اور اس کو دو اسو میں تقسیم کر لیں یہ سمپل سا طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ نے ٹومیٹو جو ہے اس کو کاٹنا ہے تو جی پانی جو ہے ہم نے دس منٹ آپ کو لیا آپ کو بولا تھا لیکن گوشت تھوڑا سکت تھا تو اس کو ہم نے پندرہ منٹ دے لی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے ہمارا تکلیباً سوک چکا ہے ٹھیک ہے اور گوشت ہمارا ہاں پھرن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب اس میں ہم نے آئل شامل کرنا ہے ابھی ٹوماتر نہیں ڈال لیں شنواری جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فرائی والا فیل چاہیے اور اس کی جو بھوٹی ہوتی ہے پیس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سکت ہی رہتا ہے بالکل گلا ہوا نہیں ہوتا کھڑا کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور آئل ڈال کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آگے ہم نے ٹوماتر ڈال لیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آئل آپ نے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو دھی جو ہے نا وہ میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جسا آپ کڑائی کے لئے چکن فرائی کرتے ہیں تقریباً اسی طرح سے اور یہ جو ہے آپ کا دوبارہ کسی دوسری ہنڈی میں دوسری چیز میں آپ کا یوز ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہے کہ مٹن جو ہے ہمارا وہ فرائی ہو چکا ہے کلر اس کا چینج ہو گیا تو اب یہ سٹپ ہے ہمارا جس پہ ہم نے تمہاٹر شامل کرنے چینج ہو گوشت ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اگر آپ شنواری پنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو گوشت اس طرح سے فرائی کرنا پڑے گا تو گرین چلی آپ نے لینی ہے آٹھ سے دس دانے اور اس طرح سے سینٹر سے اس کو جو ہے کاٹ لینا ہے گرین چلی شامل کریں تھوڑا سا مچس کر کے اور کوشش کریں کہ اس طرح سے ٹومیٹو جو ہیں وہ نیچے آئیل کے اندر آجیں دوسرا جو ہمارا سٹپ ہے یہاں پہ اس میں ہم نے تمہاٹر گلانے ہے تو یہ تین سے چار میٹ کے لیے اس طرح سے ڈکن لگا دیں اور فلیم کو کم کر دیں گے شنواری میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف چار مسائلیں ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے سبز میرچ جو بھی ہم نے شامل کر دی ہے اس کے بعد نمک بھی ہم شامل کر چکے ہیں دوسری جو دو چیزیں ہیں وہ ہیں بلیک پپر اور اس کے ساتھ کورینڈر ڈرائی کورینڈر ہول ٹھیک ہے ڈرائی کورینڈر ہول لینے آپ نے اس کو وہ کٹا ہوا اگر دردرا ہونا چاہیے کٹا ہوا دردرا ہونا چاہیے بلکل پسا ہوا نہیں ہونا چاہیے اسے آپ ہاتھ سے گرش کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہم آکے شامل کرنے والے ہیں جیسے شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پین سے چار مسالے جو ہم اس کے لئے استعمال کر رہے ہیں لیکن گوشت کی جو ترقیب ہے اس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے وہ آپ کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے نوڈ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹماتر ڈالے ہیں لیکن اس کے ساتھ پانی نہیں ڈالا چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو دم کے لئے لگایا ہے تو ٹماتر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے شنواری میں آپ نے ان چیزوں میں پانی بالکل نہیں ڈالنا پانی ڈالا تھا صرف ہم نے گوشت کو تھوڑا سا گلانے کے لئے گوشت گلانے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے بعد اس میں ٹماتر ڈالے ہیں ٹماتر کا جو پانی ہوگا اس میں پکنا ہے آپ نے بلکل بھی پانی اس میں شامل نہیں کرنا اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ جس کو ٹماتر ڈال رہے ہیں اس وقت آپ بلکل تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر جو ہیں ان کے چھلکے پانی اس میں جتنا ہے یہ آئل ہے یا پھر اس کے علاوہ یہ جو ٹماتر نے اپنا پانی چھوڑا ہے وہ ہے اس میں بلکل بھی پانی ہم نے نہیں ڈالا اور گوشت کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فرائی ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے یہ دیکھیں ٹماتر بلکل نرم ہو چکے ہیں اس طرح سے ان کو پھراش کریں وہ سلیم کو ہائی کر دیں اس طرح سے تیز آگ آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس ٹپ پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ گوشت آپ کا برابر گلا ہوا ہے اگر نہیں گلا کم ہے تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دم لگا سکتے ہیں اسی طرح سے لیکن پانی آپ نے اس کو نہیں لگانا ہے تو جی بنائی اس کی کر لیے ام نے اچھے سے اب یہ سوپل اس پہ ہم نے سکا دنیا اس کو کرنے اور بلک پیپر یہ دو چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے اس طرح سے آپ نے دنیا لینا ہے اوپر کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی بلک پیپر جو ہے آپ نے جس سے ساپ سے لینی ہے ہلکی سی میں لگا رہا ہوں اس میں یہ لگائیں گے کیونکہ ہم آگے پہلے سے گرین چلی بھی اس میں شامل کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں لیم کو تھوڑا سا ہائی کریں شنواری کا جو گریوی جو اس کا مسالہ ہے وہ بلکل کم ہم نے کر لینا ہے اس کو اتنا پکائیں کہ یہ گریوی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ آئیل ہی جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آئیل جو ہے ہم بعد میں اس کو ڈرین کر لیں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جنجر اس طرح سے کٹا ہوا یہ دیکھیں ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی زبردست اور لزیز تو یہ ہماری آج کی ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں ہماری چینل کو سبسرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی مزید جو ویڈیوز ہیں اچھی اچھی ویڈیوز وہ آپ کو مل سکیں تو اسی طرح ہمیں دی جی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ